من سے ان اندریوں کے اوپر پکڑ بنا لینا ان اندریوں کو دبانا نہیں ان اندریوں کو آوشکتا ہی نہ ہو ایسا کام کرنا کہ ضرورت ہی محسوس نہ ہو اتنی اچیستیتی آ جائے کہ واسناؤں کی آوشکتا ہی نہ رہے جب آوشکتا ہی نہیں ہوگی پھر کیا ضرورت رہ جائے گی پھر بھوگ کی وسطوں کی کیا ضرورت رہ جائے گی بھوگ بھوگتے ہوئے بھی نہیں بھوگ ہوگی آپ آوشکتا ہی محسوس نہیں ہوگی اگر آپ کو مٹھائی کھانی ہے تب ہی تو آپ مٹھائی کھاؤگے مٹھائی کے پاس جاؤگے اگر مٹھائی کی من کے اندر لالسہ ہی نہ ہو چاہے مٹھائی کا ڈھیر لگا ہو کتنی ہی اچھی اچھی مٹھائیاں کیوں نہ ہو جب ہمیں کھانی من ہی نہیں کرے گا مٹھائی کھانے کے لیے تو ہمیں مٹھائی کی کہاں ہوسکتا رہے گی اسی پرکار سے من بھوگوں سے دور ہو جائے یہ اندریاں اتنی مضبوط ہو جائے مضبوط کارت یہ نہیں کہ جو آتھ اندری ہیں یہ پریکٹس کر کر کے پہلوانوں کی طرح سے لوہا اٹھا اٹھا کر کے اور آپ اتنے مضبوط آتھ کر لو دنڈ بیٹھک لگا لگا کر کے پورا سرین مضبوط کر لو کی ہماری اندریاں مضبوط ہو گئی یہ آجاتم کا عرض نہیں مضبوط ہونے کا عرض ہے ہماری اندریاں اپنے کابو کے اندر ہو من کی پکڑ اتنی مضبوط ہو کوئی بھی اندری ادھر ادھر بھاگے نہیں ادھر ادھر بھاگنے کارت یہ نہیں کہ آتھ اٹھ نکل کر کے بھاگ لیا آنکھیں نکل کر کے بھاگ لی یہ نہیں ہے یعنی یہ رسوں میں نہیں ڈوب جائیں اور جب رسوں میں نہیں ڈوبیں گے تو جیو اپنے آپ ہی اپنے اتھان کی اور چل پڑے گا آگے بڑھنے لگے گا تو یہ من کے اوپر پکڑ ہو جائے اور جیو اپنی شتیتی میں شتیت ہو جائے اور اتنی مضبوطی سے شتیت ہو جائے کہ یہ من ہلاتا رہے تو بھی نہ ہلے بودھی اس کے اندر شتیت ہو جائے من بودھی چت اہنکار جب یہ شتیتی مضبوط ہو جائے گی یہ انتہیت کرن چتوشٹک کے اوپر پکڑ ہو جائے گی تو جیو اتنا مضبوط ہو جائے گا اتنا اوپر اٹھنے کے لیے لالائی تو ہو جائے گا اتنا پریاس ہو جائے گا کہ ایک نیک دن تو اٹھ ہی جائے گا اور جب اٹھ جائے گا اور منجل پر پہنچ جائے گا اور وہاں شتیت ہو جائے گا میرے گروہ نے شریع کرسن جی نے اس جیو کو شتیتی پرگیا کہا ہے یہ شتیتی ہوتی ہے جو شتیتی پرگیا کہا جاتا ہے کہ پرگیا یعنی بودھی شتیتی یعنی شتیت ہو گئی کہاں ویسے واسنا اسی دور اس پورن برم کی اندار